گورکپور پہنچے پردیش کے سچائی منتری دھرم پال سنگھ نے کہا کہ پانی ایک بڑا سنکٹ اتپن کرنے والا ہے اس لیے ہمیں سچیت ہونا پڑے گا منتری نے کہا کہ اس سمیں زمین کے اندر سے پانی ختم ہو رہا ہے اور گراؤنڈ وارٹر ختم ہوتا جا رہا ہے سرفیس وارٹر کی چنتہ ہے اس لیے برسات کا پانی سرچیت رکھا جائے پرباری منتری دھرم پال سنگھ نے کہا کہ پہلی بار اتر پردیش میں یوگی سرکار نے اتر پردیش گراؤنڈ وارٹر منیجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل دوہزار اونیس قانون بنا کر پاس کیا ہے اس میں ندیوں کا پانی گندہ کرنا تالابوں کا پانی گندہ کرنا پردو شر پھیلانا زمین کے اندر سے زیادہ پانی نکالنا یہ قانونی اپرات ہے پردیش کے سبھی کسانوں کو اور پانی کے اپھوکتاؤں کو اپنے ریجسٹیشن کرانے پڑیں گے کسانوں سے اور گھریلو اپیوگتہ سے ریجسٹیشن شرک نہیں لیا جائے گا لگو دیوک سچائی کے دوارہ جل سنچھر کے بارے میں جن جاگرل ابھیان چلایا گیا ہے اور آگے بھی چلانے کی یوجنا ہے یدی ان سب کے بعد بھی کوئی پانی کو پردوشید کرتا ہے تو دنڈنی اپرات ہے جس میں دو لاکھ سے دس لاکھ تک کا جربانہ اور سزا کا بھی پرودھان ہے زمین کے اندر سے کچھ ادھمی جو بہت پانی نکال رہے ہیں یہ ویوستہ ان کے لیے کی گئی ہے کیونکہ دو ہزار تیرہ کے آکڑوں کے آدھار پر ایک سو تیرہ وکاسخنڈ کرٹیکل اور اونسٹھ وکاسخنڈ اتی کرٹیکل تھے پیتالیس وکاسخنڈ سیمی کرٹیکل تھے دو ہزار کی گڑنا کے آدھار پر اتی کرٹیکل نو گناہ بڑھ کر ایک سو پہتر کی سنکھیا پہنچ گئی ہے اس کے لیے اتر پردیش اسطر پر مک سچو کی ادھیشتہ میں زیلے اسطر میں زیلہ ادھگاری کی ادھیشتہ میں بلاک اسطر پر بلاک پر مک کی ادھیشتہ گرام اسطر پر گرام پردھان کی ادھیشتہ میں سمیتی کا گھٹن کیا گیا ہے جو بھو جل سرچھر کا سنچے کرے گی اور سعودھانی برتنے کے لیے بھی نردیش دینے کا کام کرے گی جل پر بندن ٹھیک سے ہو سکے اس سرکاری نے چندہ کی ہے دھرمپال سنگھ نے کہا کہ اتر پردیش میں چالیس زیلے بار سے پر بھاویت رہتے ہیں ان میں سے چھبیس ادھیشتہ میں دنشیل ہیں انہوں نے کہا کہ تین مہینے تک کسی بھی ادھکاری و کرمچاری کو اوقاش نہیں دیا جائے گا جس سے سمبھاویت بار میں کوئی دکت نہ ہونے پائے اس سمبھن میں گھورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے سیچائی منتر دھرمپال سنگھ نے کہا اس سمیں جمین کے اندر پانی ختم ہو رہا ہے اور گراؤنڈ بارٹر ختم ہوتا چلا جارہا ہے سرفیس بارٹر کی چندہ ہے برسات کا پانی سررکشت اور سرکشت رہے پہلی بار اتر پردیش میں یوگی سرکار نے اتر پردیش گراؤنڈ بارٹر مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل دوہجار انیس کانون بنا کر پاس کیا ہے اس میں ندیوں کا پانی گندہ کرنا تالابوں کا پانی گندہ کرنا پردوشن پھیلانا جمین کے اندر سے تعداد سے زیادہ پانی نکالنا یہ کانونن اپراد ہے پردیش کے سبھی کسانوں کو اور پانی کے اپاوکتاؤں کو اپنے ریجیشٹریسن کرانے پڑیں گے کسانوں سے اور گھرے لی اپوکتاؤں سے ریجیسٹریسن سلک نہیں لیا جائے گا مرے لگ سچائی ویبھاگ کے دوارہ جل سنرکشن کے بارے میں جن جاگرانہ بھیان چلایا گیا اور آگے بھی چلانے کی اوجنا ہے یہ دن سب کے بعد بھی کوئی پانی کو پردوسٹ کرتا ہے تو دنڈنی اپراد ہے دو لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور سجاکاوی پرابدان ہے جمین کے اندر سے کچھ لوگ وہ جمین جو بہت پانی نکال رہے ہیں یہ بیوستہ ان کے لیے کی گئی ہے کیونکہ دوہجار تیرے کے آنگلوں کے آدھار پر ایک سو ایک سو تیرے بکاسکنڈ کرٹیکل اور انسٹ بکاسکنڈ ات کرٹیکل تھے پانی تالیس بکاسکنڈ سیمی کرٹیکل تھے اب دوہجار کی گڑنا کے آدھار پر آتی دوہج کرٹیکل بکاسکنڈ نو گناہ بڑھ کر ایک سو بہت تر پہنچ گئی سنکھیا اس کے لیے پردیش اسطر پر مکھ سجب کی ادھکشتہ میں جلے اسطر پر جلہ دکاری کی ادھکشتہ میں اور بلاک اسطر پر بلاک پرمک کی ادھکشتہ میں اسطر پر گرام پردان کے ادھکشتہ میں سنتی کا گھٹھن کیا گیا ہے جو بھو جل سنرکشن کا ابھیان چلائے گی اور سابدھانی بھی برتنے کے لیے انردیش دینے کا کام کرے گی جل پرابندن ٹھیک سے ہو اس کی سرکار نے چنتہ کیے اتھر پردیش میں چالیش جلے بار سے پروابط رہتے ہیں ان میں چھبیش جلے اجسامیدن سیل ہیں آج ہم نے یہاں گورکپور میں گنڈک چھتر کی سبھی جنپدوں کی جو ندیاں نکلتی ہیں ان کی بارے میں سمکشہ کیے مانے مخمنتری یوگی آدھتنا جی بہت چنتت رہتے ہیں یہ پہلے مخمنتری ہیں جو بار کے لیے مئی میں ہی بیٹھا کرتے ہیں چالیسوں جلے کے جلادکاریوں کو بلا کر ایس ایس پیوں کو بلا کر اینڈی آراب ایس ڈی آراب بار سے سمبند سبھی بسےوں کو لے کر نردیشت کر دیا تھا پندرے جون تک سبھی سمیدن سیل اسطحانوں کو سرکشت اور سنرکشت کر لیا جائے بار سے کوئی تطبند کٹے نہیں بار ہانکارک نہ ہو جنہانی اور دھنہانی نہ ہو اس کے نردیش دے دیے گئے تھے اور آج ہم نے بھی سمکشہ میں اسپسٹ کر دیا ہے کی بار سے پہلے کہیں آوستکتہ پڑتی ہے تو راہ مائٹیریل اسٹور کر لیا جائے یہاں ہمارے ادھکاریوں نے راہ مائٹیریل اسٹور کر لیا ہے بار میں پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتا ہوں کہ بار یوگی سرکار میں اب آگے چل کر بناسکاری نہ ہو کر لابکاری ہوگی سریو نہر پریوجنا جو پچھلی سرکاروں نے آدھوری چھوڑ دی تھی کیندر کی دھنراسی خرچ کر لی تھی پردیش کی خرچ کی نہیں تھی ہمارا سیدھا ماننا ہے دنیا میں وہ دیش ترقی کرتے ہیں جو اپنا بجٹ سچائی پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں میں بدا ہی دینا چاہتا ہوں مکھ منٹری ہوگی آجتنا جی کو انہوں نے پچھلی سرکاروں کی جو آدھوری پریوجنایں تھیں ان کو بھی بجٹ دیا اور جو ہماری چار راشتی پریوجنایں تھیں یہ بھی بیش سال پچھل سال سے آدھوری تھی مدیگنگا نہر پریوجنا شریو نہر پریوجنا بان ساغر پریوجنا ارجن سائق پریوجنا اور کنہر نہر پریوجنا بان ساغر پریوجنا جو تیس سال پرانی تھی اس کا دو کارپن پچھلی جولائی میں مانی پردان منٹری جی نے کر دیا اور یہ جو پریوجنا ہے ہم دو ہزار کچھ دو ہزار انیس میں اور دو ہزار بیس میں پوری کرا دیں گے شریو نہر پریوجنا پورے ہو جنے سے یہ پوربانچل کے نو جلے جس میں گورکپور بھٹی بلیا جو سمیدن سی جلے آتے ہیں یہ انہی میں شریو جو گھاگرا کا پانی ساردہ کا پانی اسے بار میں اس میں ڈال کر نہر میں تو جو بیناسکاری ہوتا تھا وہ لاوکاری ہوگا کسان کے کھیتوں کی سچائی کرنے کا کام کیا جائے گا آج ہم نے اپنے ادھیکاریوں کو نردیشت کر دیا ہے کوئی جولائی اگر ستمبر تین مہینے تک نہ کوئی چھٹی لے گا اور نہ ہی کسی اپنے سیوں کو چھٹی دینے کا کام کرے گا کیونکہ امرجنسی کے روپے ساری ہماری آج ہم نے نردیشت کر دیا ہے نیروں میں بھی پانی تیل تک نہیں نیروں کا پانی کھیت تک پہنچے سبھی بریشت ادھیکاری چھلے کر کنشت ادھیکاری تک نہروں کا تڑبندوں کا نرکشن کریں گے جہاں نہر کٹے گی اور کسان کٹ لیتے ہیں تو پہلے ہم اپنے ای جی کی خلاب کاروائی کریں گے پھر آوستک ہوا تو کسان کے خلاب بھی ایف آئی آر لکھانے کا کام کیا جائے گا کیونکہ پانی بہت مہت پونڈ ہے جل کا سنرکشن بہت آوستک ہے آج یہی کارڈ ہے جن نہروں میں کبھی پانی نہیں پہنچتا تھا کھیتوں کی سچائی نہیں ہوتی تھی یوگی سرکار میں ہم نے سچائی کی بیوستائیں چاک چوبند کرتے ہوئے تین لاکھ ہیکٹیر اتھرک سنچت جمین کر لیے سپاہ بسپا کے کارکال سے اور کرسی میں اتر پردیش کا اسٹھان تیسرے نمبر پر ہوتا تھا آج ہریانہ پنجاب کے بعد سترمے نمبر پہلے ہوتا تھا آج ہریانہ پنجاب کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے تو یہ جو کچھ باتیں اور یہ جو گورکپور میں ایک بابن اسٹھان سمیدن سیل ہے باڑ کی درشتی سے ہمارے ادھکاریوں نے بابن و اسٹھان چاک چوبند کر لیے کہیں باڑ کی سرکشہ سے کہیں کوئی کٹنا ہی نہیں ہے سب سرکشت اسٹھان ہے مجھے تو بس اتنا ہی کہنا تھا آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے باڑ چوکیاں بنایا ہے دیکھئے یہ ڈی ایم اور سس پی سے جب بات کرتے ہیں باڑ چوکیاں کتنی بنیں آپ کو معلوم ہے جلے میں کتنی باڑ چوکیاں یہ جب باڑ کا پربند جلہ دکاری کے اس میں دے دیا جاتا ہے تو باڑ چوکیاں بنانا بھوسے کا پربند کرنا دباؤں کا پربند کرنا ڈی ار اپ ڈی ار اپ اپ لب درہ یہ سس پی اور ڈی ایم دونوں مل کر کرتے ہیں باڑ چوکیاں نشت بن گئی ہیں اور یہ سنکھیا کتنی ہے یہ میری جانکاری نہیں ہے میں آپ کو پریس نوٹ کے مادم سے بھیج بات ہوں